چھدوارہ میں پترکار پر حملے کی معاملے میں پولیس نے خلاصہ کرتے ہوئے چار لوگوں کو گرفتار کیا چھدوارہ اس پی نے بتایا کہ پترکار پر حملے کے لیے چورہی کے ایک رائس میل سنچالک نے چالیس ہزار روپے کی سپاری دی پولیس کا جانا ہے کہ میل سنچالک نے چالیس ہزار روپے فون پے کے ذریعے حملہ وار کو ٹرانسفر کیے پولیس نے آرورپی کو گرفتار کرتے ہوئی سبھی پر معاملہ تحش کر لیا ہے جو پترکار للید دہریہ جی کا اتھانہ چورہی چھیتر میں ان کے اوپر ایک جان لیوہ حملہ ہوا تھا جس میں تین ویکٹیوں دارہ موٹر سائیکل سے آکھے روڈ اور لکڑی سے ان کو مارپیٹ کی تھی جس میں گمبی روپ سے گہل ہوئے تھے فریکچر ہاتھ اور پیر میں آئے تھے اور اس کے اترک سر میں بھی چوڑ تھی پولیس نے تکال دارہ 307 انترگت اپرات منجیبت کیا گیا تھا اور پولیس کی پانچ ٹیم لگائی گئی تھی قریب دو سو ستھانوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کیے گئے تھے اور پھر اس میں ایک ویشیش جاند دل ایسائیٹی کا گھڑھن کیا گیا تھا اس دوران جو سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کیے اس میں کچھ پولیس کو سندگ دے دکھے تھے اس آدھار پہ پولیس نے پین ویکٹیوں کو جنیت کر کے ان کی جانکاری نکالی جس میں ایک ویکٹی ہے اقرار دوسرا محمد کیف تیسرا جشان ان تینوں کی اس گھٹنا میں سنلیپتتہ سامنے آئی تھی ان کے دوارہ ہی موٹر سائیکل سے جا کر کے للی دہریہ جی کے ساتھ جان لے وہ مارپیڑ کی گئی تھی اس میں دو آروپیوں کو پکڑا جا چکا ہے ان کی پوشتاج کے آدھار پہ یہ چیز سپسٹ ہوئی کی شبم گھنڈل وال موکی روپ سے ان کی جو چوری رائس مل ہے ان کی مل میں دوہجار تیس میں ناغری کا پورتی نگم دورہ دبیج دی گئی تھی اور سرکاری چاول کم پائے جانے پر ان کے اوپر ایزنشل کموڈیٹی ایک کا کیس بنا تھا گوالیر میں شاس کے ٹھیکیدار نریندر سنگھ چوہان ان کی پتنی سیما اور بیٹے آدیتے کی گولی مار کر موت کی زنسنی کیس مامرے میں ایف آئی آر درج کی گئی پولیس نے مرتق کے سالے راجیف اور فکر گھنڈو کی خلاف ایف آئی آر درج کی گھنڈو کی بہن نے مرنے سے پہلے اپنی ہتیلی پر لکھا کہ ہم سب کی موت کے لئے میرا بھائی گھنڈو ہی ذمہ دار ہے پولیس نے آروپی گھنڈو کی تلاش شروع کرتے ہیں بھانہ بھوڑاپور شیترے میں قریب تین چا دن پہلے جو خودکوشی کا ماملہ آیا تھا اس میں ایک کل ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور جو مرتکہ تھی ان کے بھائی کے بھائی کے بھروت ایف آئی آر ابھی درج کی گئی ہے پرتم درشتہ یا جو کثن اور سویسائیڈ لوٹ ہونے ملا تو اس کے آدھان ابھی ایک کے قلعب ابھی پرتم درشتہ یہ سامنے آرہا ہے کہ کچھ پیسے سے جڑا ہوا اور کسی سنستھاؤں میں جو مرتکہ ان کے خلاف کو شکایت کی گئی تھی اس کے کاراڑ ابھی تک سمجھ میں آرہا ہے کہ انہوں نے کچھ پیسے کیے لیکن اس کے جان چل رہی ہے اور آگے پھائیں گے